دوستو آج جو وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں دنیا کے سامنے تغیر کی اس کی مثال آپ کو ہماری بہتر سال کی تاریخ میں ملی گی نہیں خان نے انتہائی اہم چار نکاب پہ بات کی سب سے پہلا محولیاتی علودگی پوری دنیا کو فکر کرنی چاہیے تباہی کی طرف جا رہے ہیں نمبر دو کس طرح مغربی ممالک غریب ممالک کے جو قرب ترین لیڈران ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کرپشن کا پیسہ عوام سے لوٹاوا پیسہ ان ملکوں میں آ کر انویسٹ کریں اس کو چھپائیں اور اپنے عوام کو ظلت اور رسوائی کی طرف مزید لے کر جائیں نمبر تین اسلاموفوبیا پوری دنیا میں خان نے کہہ دیا پوری دنیا کے سامنے کہ جان بوچ کے اسلام کے امیج کو مس کیا جا رہا ہے اسلام کو دہشتگردی سے لنک کیا جا رہا ہے جہاں مسلمان کی بات آتی ہے وہاں دہشتگردی کا لفظ لے کے اس کے تمام کے تمام انسانی حقوق کو بھول دیا جاتا ہے مس کر دیا جاتا ہے نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور کس طرح اس نے سمجھایا دنیا کو کہ اسلام کا مقصد صرف فرصد سلام دیورمان ہے اور آخر میں سب سے اہم ترین نقاط جس کے لئے خان نے ایک نہیں چار دفعہ بولا کہ میں صرف اس کی خط یہاں آیا ہوں وہ ہے کشمیر خان نے انڈیا کی بھارت کے مو پہ اس کو کہا کہ یہ وہ آر ایس ایس ہے جس کی گھٹی میں مسلمان کی دشمنی پل رہی ہے اس نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا یہ وہ مودی ہے جو کشمیر کے اندر مسلمان آٹھ اسی لاکھ مسلمانوں کو اس نے کرفیو کے اندر بند کر کے رکھا ہے خان نے دنیا کو بتا دیا کہ جب یہ کرفیو اٹھائے گا کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ لڑیں گے اس کی نو لاکھ فوج اس نے کشمیر میں چھوڑی گیا خان نے ساتھ دنیا کو بتا دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر بھارت نے اقل کے ناخو نہ لیا دنیا نے اقل کے ناخو نہ لیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں اور آخری منٹ تک لڑنے کی تیار ہے زندہ باد امران خان صاحب